موسیقی 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 اپنے گھر بین بہنوں کی یاد آتی ہے مہاں باپ کی یاد آتی ہے دو جانوں کی یاد آتی ہے بہت یاد آتی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانیوں کے لئے اور آپ کی جو فیملی دیکھ رہی ہے اور دوست دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیج میں ان سے کہوں گا کہ اپنے مہاں باپ کے ساتھ جو ہے ادھر ہی رہنا اچھا ہے ادھر ہی اگر کوئی روزگار مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے ادھر تو پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے پردیس میں آکے بہت تنچن دیکھنی پڑتی ہے سلام لیکم آپ کا کیا نام ہے عبدالسامد عبدالسامد آپ یہاں کے پہ سپر وائس کریں ہاں یہاں پہ میں پورا یہ ویٹ وائپ ڈیویڈن کے دیکھتے ہیں اور اگر ہماری تھوڑی مزدوروں سے بھی بات ہو جائے جی ہاں پہ بلکل میں آتی ہے یہاں پہ بیسکلی ہم لوگ زیادہ در ویٹ وائپس وغیرہ بی بی وائپس کسیمیٹک وائپس یہ سب چیزیں ہمارے ہم سنے دیکھیں یہاں پہ ویٹ وائپس نظر آرہے کیسے کٹ رہے ہیں اور سب یہ انسٹرکشنز ہے شاید آسانو کمی ہوتاں دے پاکستان دے پاکستان دے گلگت بلسکردو گئے گلگت بلسکردو گئے بہت بیوٹیفل خوبصورت یہاں تو بہت آتی ہے یہ بہت آتی ہے گلگت میں تو بہت کام ہے اور میں نے سونا ہے یہ کدھر ہے کام سری کاربار والے کے گرمن جوب نہیں ہے ابھی سوچائے کہ میں واپس چلے جاؤں سوچتا تو روز یہ میں بڑا بھائی کو بلتے ہیں تو میرے کو جوب ڈون لے میں ابھی آتا ہوں بڑا بھائی وہیں پہ جوب کرتے ہیں وہیں کنسکشن کا کام کرتے ہیں ٹکڑاری تو آپ میں جب بتائیں کہ پاکستان کی صورتحال ابھی بہت خراب ہے نا تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے پر کیا سمجھے گا ہم لوگ پس دعا کرتے ہیں بھائی سالت صحیح ہو جائیں کسی وجہ سے یہاں ہوں نہیں تو کراچھی میں بھی اچھے کام کرتا تھا میں کمپونی میں کھڑا ہین کمپونی میں کام کرتا تھا حالت صحیح نہیں تھا روز ہڑتا لیے وہ تو دیاری کم کرتا تھا اس وجہ سے یہاں آیا یہاں پہ وہ پرابلم نہیں ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے نہیں یہاں پہ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ رہنا تو بہت مشکل ہے ماں باپ سے دھور بہن بھائیوں سے دھور بہت دھوک ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے تو امی کی کیا چیز یاد آ رہی ہے امی کی ڈانڈ یاد آتی ہے امی کیا چیز میرا بیٹا اچھا بنے تو کافی خواہشات سی کہ جو میں وہاں رہ کے پوری نہیں کر سکتا تھا اس لئے پھر ادھر آ گیا اللہ کے شکر ہے بہت کچھ پورا کیا امی کی خواہشات اور آپ پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گے کہ پردیس میں رہنا بہت مشکل ہے یہاں بہت مشکل ہے امی بھی ماں باپ بہن بھائی بہت یاد آتے ہیں تو اس لئے آپ ادھر ہی سیٹ ہو جائیں تو بہت بچ چھا ہے آپ نے دیکھا بھی ہم ایک بہت بڑی فیکٹری میں موجود تھے اور ہم نے آپ کو دکھایا پاکیجنگ اور ہر چیز کے دیفرنٹ میکنیزمز ہم نے آپ کو بات کروائی سب سے جو امار امپورٹنڈ ڈیشو تھا کہ مزدوروں سے بات کروائی میں نے مجھے سپرائزنگ لگا کہ سارے جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں اپنے شوق سے نہیں آئے ہیں وہ کہہ لے تھے کہ بہت مشکل ہے گھر سے بھار رہنا اور پیرنٹس کے بغیر اور بچوں کے بغیر اور سارے تنخواہ وہ واپس تو it's not an easy life ابھی ہم جائیں گے دبائی میں اور جگہ اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں سیکیورٹی سیچویشن کے بارے میں انیمپلوریمنٹ قربت اور بے روزگاری کے بارے میں اور کیوں وہ یہاں پہ آئے اور کیا وہ رہنے کا پلان ہے یا نہیں اور پاکستان کا فیوچر کیا ہے اگر سب ہی چھوڑ کے آجائیں تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم موجود ہیں شارجہ میں یہاں پہ ایک ویر ہاؤس ہے اور یہاں پہ بہت کام ہوتا ہے گاڑیوں پہ بھی کام ہوتا ہے بریجز پہ بھی کام ہوتا ہے سو بیسکلی سارا ڈیویلپمنٹ جو انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرتے ہیں دبائی میں وہ یہاں پہ کام ہوتا ہے ہیوڈ ویر ہاؤس ہے اور یہاں پہ بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ورکرز ہیں ان کے سیفٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور پاکستان سے کیسے ان کی لائف ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ پی سکیل اور وہ پاکستان کو مس کرتے ہیں یا نہیں کرتے سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سلام جی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنی بڑی ویر ہاؤس کھولی ہوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ انجینئرنگ کا بھی کام ہوتا ہے گاڑیوں کا بھی کام ہوتا ہے ہر چیز کا کام ہوتا ہے ہمارا شپنگ لائن کا شپنگ لائن کا اور ہم لوگوں کو تقریباً چیز سال ہو گئے یہاں پہ یہاں پہ اپنے بڑی بڑی سٹرگل یہاں پہ بہت آپ پہ مشکلات پہ سامنا کیا بلکل آزمی پاکستان میں کام کرتے ہیں یہ پاکستان میں پہ سامنا رہو یہ مریری جی ری جی ری جی اچھا مابا آپ کے تھوڑے سے ورکر سے بات پہ بلکل آئیے چلیں یہاں سامنے کو راسلام کیا نام ہے آپ کا محمد ساجد محمد ساجد آپ مجھے بتایا پاکستان کی ہاں پاکستان ملتان شویاباد کتے دیر سے یہاں پہ رہے ہیں شارجہ میں شارجہ میں پہلے ایک ویزہ گزار کیا ہوں وہ دوبارہ نئے ویزے پہ آیا ہوں بہت کے بعد پسند ہے یہاں پہ رہنا پسند ہے کام کرتے ہیں محنت کے جو عجرت ملتی ہے اچھا سہی طریقے سے تو پاکستان ویسے تو ہر کسی کو اپنا گھر رہن اچھا لگتا ہے بس روزی کے لیے جہاں پہ آ جاتے ہیں اچھا لگتا ہے پاکستان میں کیا پرابلم ہے اسوا پاکستان میں ایک تو لائٹ نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تنکائیں اچھی نہیں ملتی اس وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں اور کیسے صحیح ہوگا بوٹ کرتے ہیں اس کو بوٹ کریں گے جب آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کیا ہو رہے روز بام روز بام لاسٹ اور یہ سب ہو رہے اب تک جتنی بھی حکومت آئی انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہر کسی نے اپنے جبیں بھری اور گھر چلے گا تینکیو اب اور لیبرر سے بات کرتے ہیں آگے جا کے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبدالعزیز 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 اور آپ کہاں سے پاکستان پاکستان ہیدراباد ہیدراباد عبدالعزیز آپ مجھے بتائے کہ آپ کیا چیز کام کرے یہ شپ کا بولڈ ہے شپ کا بولڈ ہے کیسے بنتا ہے آپ نے ہاتھ کو پڑھ رہے کہ ہمیں سائز مانانے کے پاس بھائی کا مشین کا اپنے ہاتھ کو پڑھ رہے اچھا آپ کے ہاتھ کے پر اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کتنے دن سے رہ رہا سوہ تین سال ہوگا سوہ تین سال بچے ہیں بیوی ہیں گھر پہ خیدراباد پیسے آپ سارے پہ 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 پیچھتے ہیں جی ابھی کیا مس کرتے ہیں پاکستان مس تو کرتے ہیں مس کرتے ہیں وہاں پہ کام نہیں ملا تھا کیا وہاں پہ پہ مالات سی نہیں ہے بے دوسگاری بھی ہے اس کی ویڈا سے کوشش کیا تھا کہ وہاں پہ کام کام کرتا تھا وہاں پہ لیکن آئی دن دن دیکھوانے بندے ہیں تو کہ میں بیس دن کام کرنا ہے تو اس کی ویڈا سے مالات سکتے ہیں مالات کو ڈرک ہوگتا کہ بچہ آرہا کام کرنے پاکستانی عوام کیسے ٹھیک ہوگا پاکستانی عکومت سے ہی ہو جائے تو کہہ ہمیں سب کچھ ہو جاگا ہمارا جوزگار کی بھی ہو جائے گا یہ جو تالبان انگام میں جب کر رہے ہیں جو یہ چیز ختم ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے اور جو آپ کی اگر بیوی دیکھ رہے ہو یا بچے دیکھ رہے ہو آپ کا کوئی میسج ان کے لئے یاد تو آتے ہیں ہی کہنا یہ نہیں کہ ہم یہاں پر کام کرتے ہیں تو یہ یاد تو آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سارے ورکرز ہیں وہ اپنی فیمیلیز کو چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ پیسے بنانے کیونکہ وہاں پہ اتنی بے روزگاری ہے سکیورٹی نہیں ہے سب کا یہی کنسر تھا کہ سکیورٹی نہیں ہے انیمپلومنٹ ہے تو یہاں پہ اتنا مشکل کام کرتے ہیں اور پھر سارے اپنے پیسے بھیج دیتے ہیں واپس چنک huge chunk of money واپس بھیج دیتے ہیں اب ہم اور ورکرز کو ڈھونٹے اور ان سے بات کرتے ہیں چلیں محمد شافع جاوید شافع جاوید شافع جاوید آپ پاکستان سے؟ پاکستان کراچی کراچی جاوید آپ مجھے بتاؤ کہ آپ یہاں پہ شارجہ میں کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں چار سال ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کیوں آئے ہیں کیونکہ ہمارا ہے ہماری وہاں پر آپ دیکھیں آئے دن کچھ نہ کچھ وہاں پر ہوئی تاریت ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ ادھر ہے ادھر اتنی ہے کہ انسان کام کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا جو کام کرنے والے وہ بھی بڑھے اب یہاں وہاں پر آئے دن تو بم نمہ کے ہوتے رہتے ہیں اور لاسٹ ٹائم آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کیا ہوا ہے وہاں پر جو اپنا ایک لڑکے اورینجرس والوں نے جس کے ساتھ جو کیا وہ تو پوری ورلڈ نے دیکھا یوٹیوب پہ آپ دیکھیں پوری ورلڈ نے دیکھا تو اس سے کیا ہے ہمارا ایمیج اور گرتا ہے ابھی ہم یہاں پر پاکستانی ہے تو لیکن ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے انڈینز کے سامنے منگلہ دیش کے سامنے کیونکہ وہ بولتے ہیں یہ تمہاری کنٹری میں ہو کیا رہا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر آیا تو یہاں ہر قسم کے دوست ہیں ہمارے انڈین بھی ہیں سلنکن بھی ہیں فلپین بھی ہیں اب وہ پوچھتے ہیں یہ تمہاری کنٹری کو کیا ہو گیا اب لاسٹ پوری ورلڈ میں یہاں پر آیا تو ہماری کاؤنے میں سکسٹین تھی درمز کے مقابلے تو فیوچر کیا ہے پاکستان کا ہم تو دھوائی کر سکتے ہیں بکوز یو نو ابھی جتنے بھی ہماری پولٹی پولٹی کلز پارٹی ہیں اب جاہر سی بات ہے جب وہ کچھ کام کرنا شروع کرتی ہیں ان کی جگہ دوسری آجاتی ہے جو پہلی سے خالی ہوتی ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بڑھتی ہیں جب وہ اس کابل ہوتی کہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہماری الیکشن کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ساری پرابلم ہے ہماری کوئی بھی پارٹی جو ہے دو ٹائم آ نہیں سکتی ایک پارٹی ایک ہی ٹائم پہ آتی ہے تو پرابلم یہ ہے اچھے جو آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے لئے کیا میسیج دے رہا چاہے گے ویل آب مائی فیمیلی ویل آب پاکستان اور کوئی کانا کانا چاہے گے نہیں آب ہی ہم جا رہے ہیں گیدرنگ ہے کیونکہ اب سب مزدوروں کو جیسے ٹیلرز اور ٹیکسی ڈائیورز اور سارے مزدور کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کیسے گھر میں رہ رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں چھٹی کے بعد اور کیا حصورتحال ہے یہاں پہ تو چلیے اب ہم حسن گل صاحب کے گھر میں آگئے ہیں اور یہ سارے ان کے دوست اب بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو یہ ہے حسن گل ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی گن لگائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے گن لگائی ہوئی ہے جی جی کیوں ویسے کہاں سے آئی ہے یہاں پہ لی ہے لوکل میں لوکل لی ہے کوئی اصلی نہیں ہے اصلی نہیں ہے ایسی نکلی ہے تو کیوں ایسے لگائی گی آپ نے ویسے شوک ہے شوک اگنس کا آپ مجھے بتائیں کہ آپ سب لوگ بتائیں مجھے کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے پاکستان کا فیوچر اچھا ہے لیکن وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ آ جائے تو سارے مسئلے انشاءاللہ حال ہو جائیں گے کون آنا چاہیے لیڈر میں لیڈر میں ابھی اس وقت تو پاکستان میں کوئی اس طرح بندہ نہیں ہے جو آ جائے امران خان ہے یہاں پہ بہت لوگ امران خان کو سپورٹ تھا ہاں امران خان ہے صرف وہی ہے جو اس پاکستان کو ابھی اس مشکل سے نکال سکتا ہے جو پشاور میں دماغہ ہوئے نا اس میں ہمارے گاؤں کے تین لڑکے تھے سارے سٹوڈنٹس تھے اور پائنل ایر میں پڑھ رہے تھے پشاور میں تو تینوں کے ڈٹ ہو گئی دو دو تین تین دن کے بعد تو بہت سارے مسئلے آ گئے اور وہاں پہ سارے لوگ بھی پریشان ہیں کیونکہ آپ بچے کو جینا تعلیم کے لئے بیٹھتے ہیں اور آگے وہ جینا گھر میں اس کی ڈٹ باڑی آتی ہے تو پریشانی تو سب کو ہوتی ہے تو اس وعے سے سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سبہ دو تکار جاتا ہے سارا دن یہی تینشن ہوتا ہے سارا دن کام غلط ہوتا ہے کوئی دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے کیا ہے وہ در ملک آلات کا تینشن کوئی پوچھتا ہے کدھر کا ہے پاکستان کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے شرم کی وجہ سے لوگ بتا ہے پاکستانی ہے تو ہم توڑا برے نظر سے دیکھتا ہے تو ایت سے آلات ہوگیا ہے ہم سارا دن یہ بڑا بڑا ہوتلوں میں ایسا کسٹمر کے ساتھ جاتا ہے یہ پورا انگریز لوگ ہے گورا لوگ ہے وہ پوچھتا ہے کانٹری تو ہم خاموش رہتا ہے آیستہ بولتا ہے پاکستان زور سے بھی نہیں بول سکتا